بادل سا گھرچے ہم سابن سابر سے سورت سا جم کے ہم سکول چلے ہم سکول چلے ہم کلاس فورت کے بچوں گوڈ مارننگ کل ہم نے پڑے تھے ووڈز ٹو نو یعنی وہ والے الفاظ ہم نے پڑے تھے کل جو اس سبق میں اس یونٹ میں استعمال کیے گئے تھے یا کیے گئے ہیں تو آج ہمارے پاس نیکسٹ ہے کمپریہنشن یعنی اس میں کمپریہنشن میں اے پارٹ ہے ہمارے پاس put a tick mark against the correct options یعنی جو صحیح option ہے وہاں پر آپ نے tick کا نشان لگانا ہے سب سے پہلا ہے ہمارے پاس every morning موتیلال went to the day dash and caught birds تو اس کا آپ لکھیں گے فارسٹ وہ سب سے پہلے صبح فارسٹ میں جال تھا اور پرندوں کو پکڑتا تھا second ہے ہمارے پاس موتیلال loved the day dash but he loved more than anything اس کا آئے گا پیرٹ یعنی وہ توتے سے پیار کرتا تھا لیکن اس سے بھی زیادہ وہ پیسے سے پیار کرتا تھا third part ہے the advice was day dash for him advice was useless for him a part یعنی بیکار کی اس کے لئے وہ advice fourth part ہے so he opened the door of the day dash and released the parrot تو اس نے وہ door کھولا کس کا کیج کا آپ اس میں سی پارٹ یعنی کیج کو ٹک کریں گے اور اس توتے کو اس نے چھوڑ دیا with these words the parrot flew away and موتیلال was left dash dash اس میں آپ لکھیں گے gapping یعنی جب وہ توتہ اڑ گیا تو وہ پیچھے پھر gap کرتا رہا یعنی انگڑائی لیتا رہا تو first part میں آپ لکھیں گے b part دوسرے میں آپ لکھیں گے c part تیسرے میں آپ لکھیں گے a part چوتھے میں آپ لکھیں گے c part اور پانچ میں آپ لکھیں گے b part تو اس طریقے سے ہم نے put the tick mark والا portion بھی ختم کر لیا تو کل ہمارے پاس ہے answer والے questions تو answer والے questions answer والے ہیں تو کل ہم یہ شروع کریں گے تو اب آپ کیا کریں گے کہ اس کو پڑھیں گے اس کے بعد اس کا ہمارک کریں گے اور پھر مجھے وہ ہمارک آپ send کریں گے i hope کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو تب تک کے لئے thank you good bye have a nice day